مرحبا آپ آج ایک بڑی شوکنگ نیوز لے کر میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت قبلہ باجی مزفر حسین شاہ صاحب بروئی کالا کوٹ اس دنیای فانی سے انتقال کر دی یہ ایک بڑی خبر ہے اور بڑی شوکنگ نیوز ہے جتنے بھی ان کے مرید انہیں ماننے والے انہیں تسلیم کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی شوکنگ نیوز ہے اور ایک کے لیے ایک شوکنگ نیوز ہے یہ کہ وہ صرف قبلہ باجی صاحب صرف راجوری یا پنش تک محدود نہیں تھی ان کی شخصیت بلکہ بحرون ریاست اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ بحرون ملک بھی جو ہے ان کے نام کا چرچہ اور ان کی جو پہچان تھی وہاں پہ بھی وہ آج اس دنیا فانی سے انتقال کر دی ہے یہ ایک بڑی خبر ہے راجوری پنش جمع کشمیر کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو حضرت نانگا باجی صاحب کی لڑی کو مانتے ہیں یا ان کے مرید ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے ایک بڑی شوکنگ نیوز ہے یہ ایک کہ وہ اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے جو ہے اس دنیا سے چل بسے میں اپنی جانب سے اپنے نیوز چینل جمع کشمیر کے آواز نیوز کی جانب سے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے اہلے کھانا ان کے لوحکین کے ساتھ جب جہتی کا اظہار بھی کرتا ہوں یہ ایک بہت ہی شوکنگ نیوز ہے اور ہر کوئی جس جس نے بھی یہ خبر سنی وہ بہت زیادہ دکھ میں ابتلا ہو گیا کیونکہ ایک خبر ہی ایسی ہے کہ حضرت قبلہ باجی صاحب اس دنیا ایک فانی سے انتقال کر دیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت قبلہ باجی صاحب جنازہ بزرستہ کل ادا کیا جائے گا اور ہم آپ کو جو ہے ہمیں دیکھنے والے ہمیں فالو کرنے والے ہم کو ہم جو ہے وقت کا بھی جو ہے وہ بتا دیں گے کچھ ہی دیر بعد ان کے جو ہے جنازے کا وقت مقرر کر دیا جائے گا ہم آپ سے جو ہے وہ بھی سانجھا کر لیں گے کہ ان کا جنازہ کس وقت ادا کیا جائے گا تاکہ ہر شخص جو ہے وہ جنازہ میں شرکت کر سکے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں حضرت قبلہ باجی صاحب اس دنیا ایک فانی سے انتقال کر گئے ہیں جی ہاں بروئن کالا کوٹ والے باجی صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے بڑی دکھی خبر ہے یہ بتاتے ہوئے مجھے بھی جو ہے کافی میں میں بھی کافی اس وقت یہ خبر دیتے ہوئے دکھ میں ہوں اور دعا گو ہوں ان کے لئے اللہ پاک انہیں جنت میں اللہ سے عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل کھانا کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے مریدوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے جلد ہی ہم آپ کو جو ہے ان کے جنازے کا وقت جو ہے اسے بھی آگاہ کریں گے تاکہ جو بھی خواہش مند حضرات ہوں گے تاکہ وہ جنازے میں وقت پر پہنچ سکیں اور جنازے میں شرکت کر سکیں شکریہ و آدھا